السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پہنچا گئے کہ حضرت جس لڑکی سے زنا کیا ہے اسی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں اسی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں نکاح زنا کرنا ایک بدترین جرم ہے اور اس کی بہت سخت وعیدیں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے زنا سے انسان کو حد تل امکان جو ہے وہ بچنا چاہیے اور اس سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے یا کسی نے زنا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے اور اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرے سچی توبہ کس کو کہتنے ہیں دل سے توبہ کرے اور سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس طریقے سے آنکھ سے نکلا ہوا آنسوں کبھی بھی پلٹ کر کے آنکھ میں نہیں جا سکتا ہے اسی طریقے سے جب وہ زنا سے توبہ کرے تو پلٹ کر کے کبھی جو ہے اس زنا کی طرف اس گناہ کے طرف نہ جائے تو اگر کسی نے زنا کیا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اب توبہ کے بعد اگر دونوں راضی ہیں یعنی جس سے زنا کیا گیا ہے دونوں مرد اور عورت اگر دونوں راضی ہیں تو ایک ساتھ نکاح کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے شریعت میں جو ہے اس کی ممانیت نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جو اس نے زنا کیا ہے وہ گناہ کیا ہے سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنے اس فیل سے توبہ کرے اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ وستفع کرے اور اس کے بعد اگر دونوں رضا مند ہیں تو دونوں آپس کے اندر نکاح کر سکتے ہیں حرج نہیں ہے شریعت اس کو بالکل جو ہے وہ اجازت دیتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ